اس دیش کے پردھان منتری ہیں کی بٹوارے کے پردھان منتری ہیں ارث ورستہ ایک دم دربل ہو گئی ہے تھپ ہو رہی ہے تب پھر سے انہوں نے باتنے کا کام شروع کیا نئے نئے قانون لائے دلی میں چھاتروں نے آواز اٹھائی تو پولیس نے لاتھی گولی ماری لوگ سڑکوں پر اترے ان پر گولیاں برسائی گئیں لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کی پورے دیش میں چھاترہار سڑک پہ آ چکا ہے اسام جل رہا ہے لیکن فیل پردھان منتری کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جب ارث ورستہ کی بات کی چرچہ ہوئی کی ارث ورستہ ایک دم دربل ہو گئی ہے تھپ ہو رہی ہے تب پھر سے انہوں نے باتنے کا کام شروع کیا نئے نئے قانون لائے اسام میں سولہ سو کروڑ روپے لگا کر سولہ سو کروڑ روپے لگا کر انہوں نے این آر سی کر آیا پتا چلا لاکھوں بھار دیا اس این آر سی کی لسٹ میں نہیں ہے این آر سی آسام سے فیل ہو گیا انہوں نے پھر سی اے نکالا ناغرک قانون نکالا آسام کے لوگ سڑکوں پر اترے ان پر گولیاں برسائی گئیں آسام جل رہا ہے دلی میں چھاتروں نے آواز اٹھائی تو پولیس نے لاتھی گولی ماری لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کی پورے دیش میں چھاترہار سڑک پہ آ چکا ہے لیکن فیل پردھان منتری کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو خوکلی چناؤتی دینے کے لیے یہاں آپ کے پردیش میں وہ منج پر کھڑے ہوئے اور خوکلی چناؤتی دی انہوں نے یہی سے آپ کے پردیش میں کھڑے ہو کر میں جھارکند کی جنتہ کے طرف سے آپ کی طرف سے پردھان منتری کو چناؤتی دینا چاہتی ہوں موڈی جی سنتھال پرگنا کانون کے بارے میں بولیے جھارکند میں بھوک سے موتوں پر بولیے جھارکند میں بیروزگاری پر بولیے مہلاؤں کے بلاتکار پر بولیے چوپٹ ویاپار پر بولیے بھرشتہ چار پر بولیے غائب روزگار پر بولیے آپ کس کے پردھان منتری ہیں آپ جوڑ کے پردھان منتری ہیں موڈی جی یا آپ توڑ کے پردھان منتری ہیں اس پر بولیے اس دیش کے پردھان منتری ہیں کی بٹوارے کے پردھان منتری ہیں اس پر بولیے اس سوال کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ سب یہاں موجود ہیں جب میں آئی تو آپ یہاں سے کڑسیاں ہٹا رہے تھے کیونکہ جگہ نہیں تھی جس طرح آپ میدان سے کڑسیاں ہٹا رہے ہیں اس طرح آپ ان کی سرکار کو کڑسی سے ہٹائیے کیا دیا ہے اس سرکار نے آپ کو ایک ایسی سرکار بنائی ہے جو آپ کے ہت میں کام کرے جو آپ کے پکش میں کام کرے جو آپ کو روزگار دے جو چھاتروں کی بات سنے جو مہیلاؤں کو سرکشت رکھے جو کسانوں کے کرز ماف کرے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے دیوگوں کو مضبوط بنائیں جو آپ کے ادھکاروں کو آپ کی سنسکریتی کو مضبوط رکھے ان کی سرکشہ کرے میں آج آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں چناؤں کا آخری دن ہے جہاں جہاں جھارکن میں آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دیجئے ہمارے گٹ بندن کو جتائیے کیونکہ ہمارے ہٹ میں آپ ہیں ہم آپ کے لئے کام کریں گے ہم آپ کو آگے بڑھائیں گے کانگریس سرکار میں آپ کو پیتیس کلو راشن ملتا تھا آج آپ کو پانچ کلو مل رہا ہے بھاج اپا سرکار پرچار میں سوپر ہیرو ہے کام میں سوپر زیرو ہے ان کی بھرشت اور ناکام سرکار سے میں پوچھنا چاہتی ہوں پاچ سال میں انہوں نے یوہ کو روزگار دیا پاچ سال میں یوہوں کا پلائن روکا پاچ سال میں کوئی ادیوگ لگوایا پاچ سال میں کتنے کالیج کھولے پاچ سال میں کتنی گریبی مٹائی پاچ سال میں محلاؤں کی سرکشہ کی کی نہیں کی پاچ سال میں پیراز شکشکوں کو سممان دیا کی نہیں دیا آشا انگن باڑی کو سممان دیا کی نہیں دیا پاچ سال کی کیسی سرکار ہے زمین لوٹنے کی سرکار ہے امیروں کے جیب بھرنے کی سرکار ہے ان کے راج میں جھارخند کے کسان کو کیا ملا کیا فصل کا دگنا دام ملا کیا آپ کو کرز ماف ہوا کیا دی اے بھی خات سستی ہوئی کیا گیس سلنڈر سستا ہوا کیا ڈیزل سستا ہوا کیا آپ کے بچوں کو روزگار ملا سرکاری بینک نے امیروں کو ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ ماف کیے آپ کے کرز ماف نہیں ہوئے پندرہ ہزار کسانوں نے آت مہتیا کی سرکار نے کچھ نہیں کیا تو کس بات کی پانچ سال کی ستھر سرکار ہے یہ کس بات کی سرکار ہے اگر کسان کی مدد نہیں کر پاتی جھارخند میں کسانوں کو دھان بارہ سو تیرہ سو میں مل رہا ہے چھتیس گھر کے مکھے منتری جی بیٹھے ہیں چھتیس گھر میں کانگریز کی سرکار ہے پچیس سو روپے میں مل رہا ہے چھتیس گھر میں کانگریز نے او بی سی کے لیے ستائیس پرتیشہ تارکشن دیا یہاں کی سرکار نے کتنا دیا پوچھئے ان سے یہاں کی کرشر بند ہوئے کوئی لکھدان بند ہوئے بی جے پی سرکار نے کچھ نہیں کیا آج پاکھڑ میں پیاز کتنے کا ملتا ہے دیر سو میں مل رہا ہے پیاز سوچ لیجئے پیٹرول ڈیزل ڈال آٹا فون کا ڈاٹا سب مہنگا ہو گیا ہے ان کے شاسن میں انہوں نے ایک بھی چیز نہیں چھوڑی ان کا فارمیلہ یہ ہے کہ غریبوں سے پیسہ چھینو اور امیروں کو پیسہ دے دو منریگا کا کار یہ بند کیا انہوں نے مندی سے آپ کے کار کھانے بند ہوئے کام دھندہ ختم ہوا مزدوری کم ہوئی آپ کی عام دھنی کم ہوئی بچوں کے چار ہزار پارچالہ بند کیے کرمچاریوں پر حملہ کیا جتنی بھی پیرا کرمچاری ہیں سب کو نکھارا گیا جب انہوں نے اندولن کیا ان کو مارا گیا پیتا گیا آنگن باڑیوں کو بھی ایسا ہی کیا راشتر ستر پر انہوں نے تمام سرکاری کمپنیاں بند کی اور جو بیچ ڈالی اور جو ابھی تک بیچی نہیں ہے ان کو بھی بیچنے کی ان کی پوری یوجنا ہے ریلوے بیچنا چاہتے ہیں ائرپورٹ بیچنا چاہتے ہیں آج دیش کی یہ ستتی ہے کہ دیش کے کونے کونے میں مہلاؤں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے اتر پردیش میں بھاج اپا کے ہی ودھائک نے ایک مہلہ کا بلاتکار کیا ان کی سرکار کچھ نہیں بولی بلکہ اس ودھائک کی انہوں نے پوری رکشہ کی جب تک جنتہ سے آواز نہیں اٹھی کہ ہم یہ برداس نہیں کریں گے تب تک یہ رکے نہیں رکشہ کرتے رہے یہاں حال ہی جھارکنڈ میں ایک ایسے امیدوار ہیں جن پر یہی آروپ لگے ہیں اور موڈی جی ان کے منج پر کھڑے ہو کر ان کے پکش میں پرچار کر رہے ہیں جھارکنڈ کی لڑکیاں اپنی آنکھوں سے دیکھو آج یہ دیش کی سچائی ہے یہ جھارکنڈ کی سچائی ہے مگر موڈی جی اس پر نہیں بولتے کیونکہ موڈی جی اس دیش کی سچائیوں پر نہیں بولتے جب بولتے ہیں تو بہانے بازی کرتے ہیں جیسے فیل ہونے والا بچہ پاٹشالہ میں بہانے مارتا ہے اسی طرح سے موڈی جی بھی بہانے مارتے ہیں موڈی سرکار روزگار دلوانے میں فیل ہوئی بہانہ کانگریس پارٹی ارچویہ وستہ کو مضبوط بنانے میں فیل ہوئی بولیے فیل ہوئی بہانہ کانگریس پارٹی کسان کو سکشم بنانے میں فیل ہوئی بہانہ کانگریس پارٹی چھاتروں کی آواز سننے میں یہ سرکار فیل ہوئی بہانہ کانگریس پارٹی مہلاؤں کو سرکشت رکھنے میں یہ سرکار فیل ہوئی بہانہ کانگریس پارٹی مہنگائی کو روکنے میں یہ سرکار فیل ہوئی بہانہ کانگریس پارٹی چھوٹے دکانداروں کی رکشہ میں فیل سب کو بھوجن سب کو پانی دینے میں فیل اور وہی بہانیں بار بار دہرائے گئے سچائی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو پانچ سالوں میں کچھ نہیں دیا سچائی یہ ہے کہ ذمہ داری صرف بھاجپہ صرف سرکار کی ہے اور پردان منطری کی ہے یہ ذمہ داری یہ اپنے آپ لیں انہوں نے آپ کو صرف خوکلے بھاشن اور جھوٹ پروز کے دیئے ہیں اور ہر طرح سے یہ فیل پردان منطری صرف فوٹ ڈالنا چاہتے ہیں